نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نائن سپریچول آپ کے ساتھ میں ہوں آکاش مریدہ پرشوتم بھگوان شیرام کا ذکر جب بھی آتا ہے تو ہم بہت زیادہ بھکتی میں ہو جاتے ہیں کیونکہ بھگوان کے پرتیل لوگوں کی آستہ آج بھی سر چڑھ کر بولتی ہے بھگوان رام کے بھکتوں کی کمیز ہندوستان جیسی دیش میں تو قطعی نہیں ہے کیونکہ یہاں بھگوان کو پوجھنے کے لیے ان کا دیدار کرنے کے لیے ان کا آوان کرنے کے لیے بھکت کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھگوان رام کی پوجھا پارٹھ کرنے سے ہر وہ خوش آدمی کو ملتی ہے یعنی کہ منوشی کو ملتی ہے جس کا وہ بہت لمبے سمئے سے انتظار یا حق دار ہوتا ہے یعنی کہ لگاتار جن کو دکت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ بھگوان رام کے سمکش اپنی اگر منو کامنا رکھتے ہیں تو شیرام اس کی سارے کام آسانی کے ساتھ بنا دیتے ہیں جس کے بعد یہ اپنے جیون میں کافی کچھ الگ کر کے اپنا پرچم بھی ضرور لہراتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھی جو لوگ کسی بھی کام کو کرنے کی سوچ رہے ہیں یعنی کہ کسی بھی ویاپارک کاروباری یا فرنوکری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی کام کو کرنے کی اگر من بنا رہی ہیں وچار بنا رہی ہیں تو ایسے لوگوں کو اب بہت جلد فائدہ ہونے کے پورے یوگ بنتے ہوئے دکھائی پڑ رہے ہیں کیونکہ بھگوان شی رام کی سیدھی کرپا سے ان کے جیون میں بہت کچھ ان کو آسانی کے ساتھ حاصل بھی ہو جائے گا وہیں ان کے سارے بگڑے ہوئے کام بھی آسانی کے ساتھ بن جائیں گے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں آخر کون سی وہ تین راشیاں ہیں جن کے اوپر بھگوان رام کافی زیادہ مہروان ہو رہے ہیں اور ان کو منچہ حافل بھی ضرور دے رہے ہیں وہ راشی ہیں سنگھ کمبھ اور مین راشی تو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں تھا آکاش اور کیمرے کے پیچھے تیار جن ایسے ہی انہوں ویڈیوز کے لئے آپ ہمارے چینل نیکسٹ نائن سپریچول کو سبسکرائب ضرور کریں تاہاں اپ ڈیٹ کے لئے ہمارے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں نمسکار